اعوذ باللہ من الشیطان الرقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسد کرنا صرف دو ہی آدمیوں کے ساتھ جائز ہو سکتا ہے ایک تو اس شخ کے ساتھ جسے اللہ نے مال دیا اور اسے حق اور مناسب جگہوں میں خرچ کرنے کی تفیق دی دوسرا اس شخ کے ساتھ جسے اللہ تعالی نے حکمت دی یعنی عقل علم قرآن و حدیث اور معاملہ فہمی اور وہ اپنی حکمت کے مطابق حق فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے اس حدیث شریف کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے اگر حرصت کرنی ہے تو نیکی کے کاموں میں کرو اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی پاؤ ادھک اللہ العظیم